جزئیت سامانیتوں واربعین ترہمین یأخد منہ فی کل شہر اربع تراہم اچھا بھئی جزئیہ بھئی بھئی جو کفار دارالاسلام میں رہتے ہیں ان سے سالانہ ٹیکس لیا جاتا ہے اسے جزئیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جزئیہ کہتے ہیں جو علاقہ اسلامی مملکت کی تختائیں بھئی اور ان سے جزئیہ لیا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی آپ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں جزئیہ دو قسم پر ہے بھئی ایک تو وہ جزئیہ ہے مثلا آپ مسلمانوں کا لشکر گیا اور کسی علاقے پر لشکر کشی کرنے لگا حملہ کرنے لگا انہوں نے صلاح کر لی کہ ہمارے ساتھ صلاح کر لو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ویسے ہی شکست تصنیم کر لیتے ہیں آپ کو جتنا مال چاہیے ہوگا ہم سال میں دے دیا کریں گے ایک تو یہ صورت ہے بغیر لڑائی کی وہ صلاح ہو گئی باہمی رضا مندی ہو گئی تو اس صورت میں کتنا جزئیہ ہوگا کہتے ہیں کوئی مقرر تعداد نہیں جتنے پہ صلاح ہو گئی جتنے پہ دونوں فریق آپس میں راضی ہو گئے آپ بھی راضی ہوئے اور دوسرے بھی راضی ہو گئے سال میں اتنا ٹیکسوں سے لیا جائے گا ایک تو یہ جزئیہ ہے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں اور دوسرے جزئیہ کہ امام جو ہے یعنی مسلمانوں پر لشکر جاتا ہے اور پھر کسی علاقے کو اور شہر کو فتح کر لیتا ہے شہر کو فتح کرنے کے بعد وہ کافروں سے ان کی زمینیں چھینٹے نہیں ہیں بلکہ انہی کے پاس رہنے دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کو پر سالانہ ان ٹیکس نافذ کر دیتا ہے امیر اور وہ زمینیں اور جائزادیں انہی کے پاس رہنے دیتا ہے اس کی مقدار متعین ہے یہ کتنی مقدار ہے بتلائیں گے آپ کو یہ تین قسم پر ہے ایک غریب لوگ ہے مثلا اس میں جو فقیر ہے کوئی محتاج غریب لوگ ہیں کمانے والے مذہور وغیرہ ان سے سال میں بارہ درہم لیے جائیں گے کتنے لیے جائیں گے سال میں بارہ درہم لیے جائیں گے یعنی ہر مہینے میں ایک درہم بھئی اور جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان پر اس سے دگنا ہوگا تو ان سے سال میں چوبیس درہم لیں گے جو متوسط درجے کے ہیں خوشحال لوگ ہیں ان سے کتنے لیں گے سال میں چوبیس ہر ایک فرد سے ہر بالغ مرد سے چوبیس درہم لیے جائیں گے بھئی سال میں یعنی مہینے میں دو درہم اور جو مالدار ہیں خوب ان سے اس سے بھی دبنا لیا جائے گا یعنی سال کے اٹھالیس درہم لیے جائیں گے ہر ہر مہینے کے کتنے درہم بنیں چار درہم تو زمیوں کے ہر فرد سے اگر خوب مالدار ہے تو سال میں اٹھالیس درہم لیں گے یہ ان کے جو ہم حفاظت وغیرہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ان کی حفاظت وغیرہ کا کام سر انجام دے رہے ہیں بھئی امن و امان ہم نے انہیں فراہم کیا ہے اس چیز کی وجہ سے آپ ان سے کیا لیا جائے گا یہ سالانہ ٹیکس دیا جاتا ہے تو خوب مالدار سے سال میں اٹھالیس ہر فرد سے سمجھ میں آیا بھئی یہ نہیں کہ پورے خاندان پہ اٹھالیس نہیں ہر فرد سے اور آگے بتلائیں گے آپ کو صرف جو بالغ مرد ہیں ان پر آئے گا فیقص پر عورتوں پر بچوں پر اپاہج پر ان لوگوں پر یہ پیسے نہیں آئیں گے عورت سے نہیں hustول ہوگا جیزیا عورت سے نہیں لیا جائے گا بچوں کا نہیں لیا جائے گا حصہ بھئی اور اسی طرح کوئی اپاہج ہے اس سے نہیں لیا جائے گا اور اسی طرح کوئی tombقیر اور محتاج ہے اور کمانے والا نہیں ہے کوئی کام وغیرہ اس کا نہیں ہے اس سے بھی نہیں لیا جائے گا البتہ ذمیوں میں سے جو مرد ہیں عاقل بالغ ہیں ان سے لیا جائے گا اور اس میں ہرے کی حالت کو دیکھا جائے گا اگر وہ غریب ہے مزدور ہے عمل کرنے والا ہے اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہے تو سال میں بارہ درہم لیں گے اور اگر خوشحال ہے کچھ مال وغیرہ اس کے پاس ہے تو سال میں اسے کتنے لے لیں گے چوبیس لیں گے اور اگر خوب مالدار ہے تو اسے سال میں اٹھالیس درہم لیں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں ایک جزیہ وہ ہے جسے مقرر کیا جائے باہمی رضا مندی سے اور صلح کے ذریعے باہمی رضا مندی اور صلح کے ذریعے مقرر کیا جائے میں نے بتایا اس کی کوئی مقدار متعین نہیں جتنے پر بھی دونوں پر ایک راضی ہو جائے خود بتا رہے ہیں صاحبِ قدوری بھی کہتے ہیں فَتُقَدَّرُ بِحَسَ بِمَا يَقَوْ عَلَيْهِ الْإِسْتِفَاقُ تو اس کو مقرر کیا جائے گا اسی اعتبار سے جس پر اتفاق واقع ہو جائے یعنی دونوں پر ایک اس پر کیا ہو جائیں راضی وَجِضِیتُنُ اور دوسرا جزیہ جو ہے يَبْتَدِو الْإِمَامُ بِوَضْعِحَا کہ ابتدا کرتا ہے امام اس کے رکھنے سے امام اس کو لگاتا ہے امام اس کو رکھتا ہے ان پر مقرر کرتا ہے اِذَا غَلَبَ الْإِمَامُ عَلَى الْقُفَارِ جب امام غالب آجائے اور ان کو برقرار رکھتا ہے ان کی املاک پر ان کی جائدادوں پر انہیں برقرار رکھتا ہے فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ الظَّاهِرِ الْغِنَائِي تو پر مقرر رکھے گا یا مقرر کرے گا عَلَى الْغَنِيِّ الظَّاهِرِ الْغِنَائِي غنی کہتے ہیں مالدار کو وہ مالدار الظَّاهِرِ الْغِنَاء جس کی مالداری ظاہر ہو یعنی خوب مالدار ہے پس مقرر کرے گا خوب مالدار جو ہے اس پر فی کل سنتین ہر سال کے اندر سمانیتوں و اربعین درہمن اٹھالیس درہمن یا خود منہ فی کل شہر اربع درہیما لے گا اس سے ہر مہینے میں چار درہمن بھئی سمجھ میں آیا سال کے اٹھالیس تو ہر مہینے کے چار درہمن وَعَلَى الْمُتَوَسْتِ الْحَالِ اَرْبَعَتَوْ وَعِشْتِينَ دِرْہَمن اور متوسط الحال آدمی جو ہے ان میں سے درمیانے درجہ کا خوشحال ہے اس پر چوبیس درہمن ہیں فِي کل شہر درہمن ہر مہینے میں دو درہمن وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعتَمِل اور جو فقیر ہے مُعتَمِل اپنے ہاتھ سے کمانے والا یعنی مذبور وغیرہ اور وہ فقیر جو مذبور وغیرہ اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہے اس پر اس نئے عشارتہ درہمن کتنے درہمن ہیں اس نئے عشارتہ درہمن بارہ درہمن ہیں فِي کل شہرین درہمن ہر مہینے میں ایک درہمن ہے وَتُو دَوْد اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کن پر جزیہ مقرر کیا جائے گا اور کن پر مقرر نہیں کیا جائے گا یاد رکھیں ہر کافر پر جزیہ مقرر کریں گے جتنے بھی کافر تاراللہ اسلام میں رہتے ہیں ہریں سے جزیہ لیا جائے گا چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے مجوسی ہو چاہے بتپرست ہو لیکن مرتد ہے کوئی آپ جانتے ہیں مرتد سے جزیہ نہیں لیا جاتا اسلام پہ تھا پھر اسلام کو اس نے چھوڑ دیا اس کو تو تین دن کے محلت دیں گے کہ اسلام لاؤ یا پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی اسے قتل کر دیا جائے گا اسی طرح جو عرب کے مشرقین ہیں بتپرست ہیں ان سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا جو عرب کے بتپرست اور مشرقین ہیں ان پر بھی جزیہ نہیں ان سے بھی دو ہی باتیں کہی جائیں گی یا تو اسلام یا تلوار بھئی سمجھ میں آیا یا تو اسلام قبول کرو یا پھر کیا کرو قتل کے لئے تیار ہو جاؤ تمہیں قتل کر دیا جائے گا بھئی کیا وجہ ہے یہ عرب کے مشرقین کیوں کے ساتھ اتنی سختی کیوں ہیں عجمی مشرقین ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ان سے جزیہ لے دیا جائے گا لیکن عرب کے جو مشرق ہیں اب اس پرست ہیں وجہ یہ ملانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے عربی ہیں بھئی پھر قرآن عربی زبان میں ظاہر ہوا اور قرآن فساحت و بلاغت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے فساحت و بلاغت میں انتہار درجے کو پہنچا ہوا ہے تو ان لوگوں کی اپنی زبان کے اندر قرآن موجود ہے اس کی فساحت و بلاغت کو یہ کیا کرتے ہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے تو جزیہ لے کر بھی زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو کہتے ہیں وَتُوزَعُ الْجِزِيَةُ عَلَىٰ اَحْلِ الْكِتَابِ اور مقرر کیا جائے گا جزیہ احلِ کتاب پر یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر وَالْمَجُوسِي اور آتش پرستوں پر وَعَبَدَتِ الْعَوثَانِ مِنَ الْعَجَمِي عَوثَان جمع ہے وَسَن کی بُتھ کو کہتے ہیں عَبَدَتُ الْعَوثَانِ بُتھوں کے بندے یعنی بُتھ پرست جو ہیں اور جو بُتھ پرست ہیں مِنَ الْعَجَمِ عَجَمِي جو عَجَمِ بُتھ پرست ہیں بھئی وَلَا تُوزَعُ عَلَىٰ عَبَدَتِ الْعَوثَانِ مِنَ الْعَرَبِي اور جو عَرَبِي بُتھ پرست ہیں ان پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا وَلَا عَلَىٰ مُرْتَدِينَ اور نہ ہی مرتض جو ہیں ان پر جزیہ مقرر ہوگا وَلَا جزیہ تَعَلَىٰ امرَأَتِينَ وَلَا صَبِئِينَ وَلَا زَمِنِينَ وَلَا عَلَىٰ فَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ اور جزیہ نہیں ہوگا کسی عورت پر اور نہ کسی بچے پر اور نہ زمین کہتے ہیں اپاہج پر اپاہج بھئی اور نہ ہی کسی اپاہج پر وَلَا عَلَىٰ فَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ اور نہ اس فقیر شخص پر غیر مُعْتَمِلٍ جو کمانے والا نہیں ہیں بھئی وَلَا عَلَىٰ رُحْبَانِ الَّذِينَ لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ رُحْبَان جمع ہے راہب کی راہب یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو پادری وغیرہ ہیں گوشہ نشین بھئی گوشہ نشین لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں بھئی ہر وقت کہتے ہیں ہم بس عبادت میں مطروف ہیں سمجھ میں آیا تو یہ جو گوشہ نشین ان کے پادری وغیرہ ہیں لوگوں سے نہیں ملتے جنتے ان سے بھی جزیانی دیا جائے گا بھئی سمجھ میں ہے دیکھو بھئی اسلام کی عظمت دیکھو ان کے علماء کی بھی قدر کر رہے ہیں بھئی کہ جو ان کے گوشہ نشین اور تاریخ الدنیا لوگ ہیں دنیا کو چھوڑے ہوئے ان سے جزیانی بھی نہیں لیا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا عَلَى الرَّهْبَانِ الَّذِينَ لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَا اور نہ ان راہیبوں پر جو لوگوں سے ملتے نہیں ہیں جو لوگوں سے اختلاط نہیں کرتے وَمَنْ أَسْلَمَا اچھا بھئی ایک آدمی تھا اس پر جزیان تھا کیونکہ وہ کافر تھا پھر وہ اسلام لے آیا تو کیا اب بھی جزیان لیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کیوں جزیان لیں گے اب مسلمان ہو گیا تو جزیان اسے طاقت ہو گیا اسی طرح یاد رکھئے ایک آدمی پر جزیان تھا ایک سال تک سال کے گزرنے پر وصول کیا جانا تھا جزیان وصول لیں گیا یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا اب اس پر کتنے جزیان آنے چاہیے دو آنے چاہیے لیکن کہتے ہیں جزیان میں تداخل ہو جائے گا ایک جزیان دوسرے جزیان میں داخل ہو گیا اب صرف ایک ہی عدا کرے گا تو دونوں عدا ہو جائیں گے تو دونوں سالوں کا الگ الگ جزیان نہیں لیں گے بلکہ ایک ہی عدا کرے گا تو جتنا تین چار پانچ جتنے بھی سال گزر گئے جزیان نہیں لیا تو ان میں تداخل ہوتا جائے گا جتنے بھی سال ہیں ان کا ایک ہی جزیان آدھا کرے گا اور سارے جزیان کیا ہو جائیں گے آدھا ہو جائیں گے ہر سال کا الگ بنی لیں گے تو کہتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جِزِيَةٌ سَقَطَتْ جو مسلمان ہوا اور اس پر جزیہ تھا تو جزیہ اس سے ساقیت ہو جائے گا وَإِنِكْتَمَعَلَيْهِ الْحَوْلَانِ اور اگر اس زمی پر جمع ہو گئے دو سال حول کہتے ہیں سال سال کا گزرنا اور اگر جمع ہوئے اس پر دو سال تداخل جزیہ تان تو دونوں جزیوں میں کیا ہو گا تداخل ہو گا دونوں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے ایک ہی جزیہ یعنی لیا جائے گا خالہ یخول و خالان کا معنی ہے سال کا گزرنا بھئی جس پر جمع ہو گئے دو سال کا گزرنا یہ دو سال گزرے اور جزیہ اس سے نہیں لیا گیا تھا وَلَاِ عَدُودِ اِحْدَاسُ بِعَاتِينَ وَلَاِ کَنِسَتِينَ آگے بتلا رہے ہیں آپ کو بھئی یہ جو ہمارے دارالاسلام کے اندر جو یہودی عیسائی وغیرہ رہتے ہیں ان کو نئے میں گرجے نئے میں عبادت خانے بنانے کی اجازت نہیں جو پہلے سے قائم ہیں وہ اگر گر جائیں یا خراب ہو جائیں انہیں کی تعمیر کر سکتے ہیں لیکن نئے نئے گرجے بنانے کی اجازت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَلَاِ عَدُودِ اِحْدَاسُ بِعَاتِينَ وَلَاِ کَنِسَتِينَ فِیدَارِ الْإِسْلَامِ بِعَا کہتے ہیں عیسائیوں کے عبادتگاہ کو گرجے کو کنیسہ کہتے ہیں یہودیوں کے عبادتگاہ کو احداث کا معنی ہے نئے بنانا نئے جدید وَلَاِ عَدُودِ اِحْدَاسُ بِعَاتِينَ وَلَا کَنِسَتِينَ اور جائز نہیں ہیں نئے گرجے اور نئے عبادت خانے یہودیوں کے بنانا کی دار الاسلام کس میں ہیں؟ دار الاسلام میں وَإِذَنْ حَدَمَتِ الْبِعُ وَالْقَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ بِعَ جمع ہے بِعَا کی کنائس جمع ہے کنیسہ کی اور جب گرجے ہیں ان کے گرجے یا ان کے عبادت خانے جو القدیمت پرانے تھے آہا دوہا تو اسی کو لوٹا لیں گے یعنی اسی کو پھر کیا تر لیں گے؟ بنا لیں انہیں کو پھر بنا سکتے ہیں؟ نئے نہیں بنا سکتے وَيُوْخَدُوَ اَحْلُ الزِّمَّةِ یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی یہ جو زمی ہیں یاد رکھنا ان کو مسلمانوں کی طرح ہم نہیں رہنے دیں گے کہ آپ پتہ ہی نہ چلے کون زمی ہے کون مسلمان ہے بلکہ ان کو جیسے کسی کی نظر پڑے وہ فورا پہچان لے گئے کہ یہ مسلمان ہے یا زمی ہے بھئی سمجھ میں آیا تو ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ مسلمانوں سے الگ ہو کر رہے ہیں پہچان اپنی نشانیاں رکھیں جسے پتہ لگ جائے مسلمانوں جیسے لباس اور وضاقتہ بنانے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی سمجھ میں ہے دیکھتے آگے ذکر کر رہے ہیں وَيُوْخَدُ اَحْلُ الزِّمَّةِ اور پابند کیا جائے گا اہلِ ذمہ کو یعنی ذمیوں کو بِالتَّمَيُّزِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں سے ممتاز ہونے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کا پابند کیا جائے گا فِي ذِيِّهِم ذِيّن کہتے ہیں لباس اور وضاقتہ کو جو مسلمانوں سے ممتاز ہونگے ممتاز ہونے پر پابند کیا جائے گا فِي ذِيِّهِم ان کے لباس اور وضاقتہ کے اندر ومراشی بھی ہم اور ان کی سواریوں میں وہ سروج ہی اور ان کی ذینوں میں بھئی بھئی گھوڑے پر ذین ڈالتے ہیں بھئی سمجھے سواریوں بھی ممتاز ہونگی پالامت ہوگی پتہ لگے گا بھئی یہ سواری کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے یہ کس کی سواری ہے ذمی کی سواری ہے اسی طرح گھوڑے پر ذین وغیرہ ڈالی ہوئی ہے تو یاد رکھئے ذین کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے ایسی ذین مقرر کریں گے ہم ان کے لئے کہ پتہ لگ جائے یہ کس کی ذین ہے یہ ذمی کا ہاں گھوڑے پر تو بیٹھنے ہی نہیں دیں گے ان کو گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی مثلا خچر وغیرہ اس پر ذین ڈالتے ہیں تو اس پر ذین کیا ہوگی ممتاز ہونی چاہیے عام مسلمانوں جیسے ذین ڈالنے کی اجازت نہیں سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں فیزی ان کے لباس کے اندر و مراکے بھی ہیم اور ان کی سواریوں میں و سروج ہیم اور ان کی جو ذین ہیں اس میں و قلانی سی ہیم اور ان کی جو ٹوپیاں ہیں قلانی جمع ہے قلنسوہ کی قلنسوہ ٹوپی کو کہتے ہیں بھئی عام مسلمانوں کی طرح یہ ٹوپی نہیں پہن سکتے بھئی بلکہ ان کو پابند کیا جائے گا کہ ٹوپی بھی ان کی علاق ہو کوئی نشانی لگی غبتہ لگے ظلمی ہے بھئی وَلَا يَرْقَبُونَ الْخَيْلَ اور یہ گھوڑوں پر سوارن نہیں ہو سکتے وَلَا يَحْمِلُونَ السِّلَاحَ اور یہ اصلحہ نہیں اٹھا سکتے اصلحہ اٹھا کر چلنا ان کے لئے اس کی اجازت نہیں لی جائے گی سمجھ میں آیا یعنی ان کو مسلمانوں کی طرح آزادی سے ہم نہیں چھوڑیں گے جیسے مرضی رہیں بھئی سمجھ میں آیا ہاں کچھ نہ کچھ تھوڑا یہ ان کو تنگی ان پر کی جائے گی کہ بھئی اپنا خلیہ الگ رکھو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ کون ہے ظلمی ہے اپنی سواری الگ رکھو گھوڑے پر عالی سواری پر تمہیں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے اور اسی طرح اسلحہ وغیرہ اٹھا کر تمہیں چلنے کی اجازت نہیں ہے بھئی یہاں سے کوئی جرائم بتلا رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی جرم کر لیتا ہے مثلا ان میں سے ذنبیاں انکار کر دیتا ہے میں تو جزیاں نہیں دوں گا یا کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے یا کسی مسلمان عورت سے ذنا کر لیتا ہے تو کیا وہ جو اہد ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کیا معاہدہ بھئی کہ تمہاری جان اور مال محفوظ ہیں کیا وہ معاہدہ چوٹ جائے گا اس کا اب کون کرنا جائز ہو جائے گا اس کا مال لے لینا جائز ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی اگر ایسے جرائم کرے ان جرائم کی وجہ سے وہ معاہدہ نہیں چوٹتا ہاں اس جرم کی سزا دی جائے گی لیکن اس کی وجہ سے فورا ہی ہم کہیں معاہدہ ختم تم زمی تھے ہمارے اوپر تمہاری ذمہ داری تھی کہ تمہارے جان اور مال کی کیا کریں ہم تم سے سال میں اتنا ٹیکس لیتے ہیں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تمہاری جان کی بھی فضل کریں مال کی بھی لیکن تم نے یہ جرم کیا لہذا معاہدہ ختم اب ہم تمہیں قتل کریں گے نہیں اس طرح نہیں معاہدہ اس سے نہیں چوٹے گا بلکہ ہاں جرم جس کی سمک ہے جرم کی سزا تو دی جائے گی اس کے مطابق تھی اگر جان اوچ کر کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا قصہ سنگ قتل کیا جائے گا لیکن وہ معاہدہ چوٹنے کی وجہ سے قتل نہیں وہ معاہدہ نہیں چوٹا بھئی ہاں اگر دار الحرب چلا گیا اب چوٹ گیا معاہدہ بھئی کیا ہو گیا معاہدہ چوٹیا اب زمین نہ رہا اب حربی بن گیا سمجھ میں آیا اور اب اس کا خون کرنا مباہ ہوا تو کہتے ہیں وَمَنِمْتَنَعَ مِنَ الْجِزِيَةِ اور جو کوئی ان میں سے باغ رہا جزیہ دینے سے او قتل مسلمان یا جس نے ان میں سے مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دیا او صبب النبی علیہ السلام یا جس نے گالی یعنی پورا بھلا کہا روز صلی اللہ علیہ وسلم کو او زنا بی مسلم دینی یا اس نے زنا کیا کسی مسلمان عورت سے لَمْ يَنْتَقِز آہدُهُ تو اس کا آہد اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹے گا ہاں جرم کی سزا دیں گے لیکن معاہدہ نہیں یہ جرم ہے معاہدہ اس نے نہیں ٹوڑا وَلَا يَنْتَقِزُ الْعَهُدُ مگر یہ کہ وہ کہاں چلا جائے دار الحرب چلا جائے تو پھر اہدِ زمہ ٹوٹ گیا یا کسی جگہ پر یہ غالب آ جاتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو اب بھی معاہدہ ٹوٹ گیا سارے زمی کیا ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ٹوٹ گیا اب سارے مباہد دم ہو گئے ان کو قتل کرنا جائز ہے تو کہتے ہیں او یا وہ غالب آ جاتے ہیں کسی جگہ پر فیحاری مونا ناپس ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں وَإِذَا تَدْ الْمُسْلِمُ اب مرتض کے احکام بیان ہو رہے ہیں یاد رکھیں جب کوئی شخص مرتض ہو جاتا ہے تو اس کو تین دن کی محلت دی جائے گی اسلام کے بارے میں کوئی اعتراض ہے آپ کے دل کے اندر اسے پیش کرو ہم اس کا جواب دیں گے آپ کی تسلی کروا دیں گے لیکن غیر اسلام پر آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دین کو آپ نے سمجھ لیا ہے ایک شخص جب دین اسلام دین اسلام پر تھا دین کو اس نے سمجھ لیا دین کی خیر اور برکات اس کے سامنے ظاہر ہو گئیں پھر وہ دین کو چھوڑ رہا ہے معلوم ہوا ہے وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے لہٰذا اس کو اب زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی کہتے ہیں وہ ایزر تد المسلم عنی اسلامی اور جب مرتد ہو جائے کوئی مسلمان اسلام سے عورزہ علیہی اسلام ہو تو پھر اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا اسے پکڑ لیں گے اور کہیں گے بھئی مسلمان ہو جاؤ دعوت دیں گے دعوت تبلیغ بھئی اگر اس کا کوئی شبہ تھا یعنی اس کے دل میں کوئی اعتراض وغیرہ تھا کہ بھئی یہ کیوں ہے اسلام میں یہ کیوں ہے تو کوشفہ لہو تو پھولا جائے گا اس کے لئے اس شبہ کو یعنی اس شبہ کو دور کیا جائے گا علماء کیا کریں گے اس کو جواب دیں گے بھئی سمجھ میں آیا ہر شبہ کا بہترین بلکہ بے شمار جوابات علماء نے دیئے ہیں خوب دل کو تسلی ہو جاتی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس کے شبہ اس کے شبہ کو دور کیا جائے گا وَيُحْبَسُ صَلَا سَتْا ایامِ اور اسے قید کیا جائے گا تین دن تک فائن اسلامہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اچھی بات ہے وَإِلَّا خُتِلَا وَرْنَا اسے کیا کر دیا جائے گا غدل کر دیا جائے گا اچھا بھئی یہ ایک شخص تھا وہ مرتض ہو گیا مرتض ہونے کے بعد اب ہونا یہ چاہیے تھا ہم اسے قید میں ڈالتے تین دن محلت دیتے اور پھر اسلام پیش کرتے اس کے شبہات کا جواب دیتے اور پھر بھی وہ اسلام نہ لاتا تو تین دن بعد کیا کر دیا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا بھئی لیکن اس سے پہلے ایک اور مسلمان نے جب یہ مرتض ہوا اس نے اس کو قتل کر دیا تو کہتے ہیں یاد رکھئے اس مسلمان نے برا کیا اس کو اس طرح قتل نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس پر نہ تو قصاد ہے اور نہ دیت ہے قصاد اور دیت وغیرہ اس پر نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی مسلمان نے اسے قتل کیا نہ تو اس پر قصاد ہے اور اسے قصاد بھی نہیں جائے جائے گا اور دیت وغیرہ بھی نہیں کیونکہ جب وہ کافر ہو گیا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تو وہ مباخت دم ہو چکا تھا اس کا خون جائز ہو چکا تھا یہ تو ہم تین من کی اسے محلت دے رہے ہیں کہ پھر سوچ لو بھئی واپس آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے ورنہ مرتد ہوتے ہی کیا ہو چکا ہے مباخت دم ہو چکا ہے تو کہتے ہیں پھر ان قتل ہو قاتل قبل عرضی لیسلامی پس اگر اس مرتد کو قتل کر دیا کسی قاتل نے اسلام پیش کرنے سے پہلے ہی قبل عرضی لیسلامی اس پر اسلام پیش کرنے سے پہلے ہی پوری حلہ ہو ذالکہ تو اس کے لئے ایسا کرنا مقروح ہے ولا شیعہ علی القاتلی اور قاتل پر کچھ بھی نہیں ہے نہ تو قصاد ہے نہ دیت ہے وَأَمَّلْ مَرْعَتُ بھئی یہ تو مرد کا حکم تھا اسے تین دن قید کریں گے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے گا عورت کا کیا حکم ہے کوئی عورت مرتدہ ہو گئی کہتے ہیں بھئی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا ہاں اس کو جیل میں ڈال دیں گے اور اسے دعوت دیں گے کہ بھئی پھر اسلام کی طرف آ جاؤ نہیں تو ہمیشہ جیل میں پڑی رہے گی یہاں تک کہ پھر مسلمان ہو جائے اگر نہیں ہوتی تو جیل ہی میں رکھیں گے اسے ہمیشہ کہتے ہیں وَأَمَّلْ مَرْعَتُ وِذَرْتَتَتَتْ اور باقی عورت جب مرتد ہو جائے فلا تو قتل اسے قتل نہیں کیا جائے گا ولیکن صحبت و حد ساتو اس لیما لیکن اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے یہاں سے آپ مرتد کا حکم بیان کر رہے ہیں اس کی مال وغیرہ کا حکم کیا حکم ہے یاد رکھئے جب کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہوتے ہی اس کی ملکیت اپنے اموال سے ختم ہو گئی جو جو مال تھا اس کا گاڑیاں تھی کوٹیاں تھی زمینیں تھی سار اس کی ملکیت سے نکل گئیں لیکن پکی پکی نہیں نکلیں موقوف طور پر نکلی ہیں کس طریقے پر اس کی ملکیت موقوف طریقے پر زائل ہوئی ہے یعنی اگر یہ پھر مسلمان ہو گیا تو پھر اسے ملکیت حاصل ہو جائے گی سمجھ میں آیا اور اگر پھر مسلمان نہ ہوا پھر تو یہ قتل کر دیا جائے گا اور وہ سارا پھر کیا ہو اس کو مل جائے گا وارثوں کو مل جائے گا اور اگر یہ مرتد ہو کر بھاگ کر کہاں چلا گیا دار والدھرب چلا گیا تو یاد رکھئے تو ابھی بھی مالانا اس کی ملکیت موقوف ہے کیونکہ امید ہے یہ شاید پھر مسلمان ہو کر واپس آ جائے لیکن پھر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ شخص کہاں جا چکا دارالحرب جا چکا مرتد ہو کر بس جب قاضی فیصلہ کرے گا تو اب یوں سمجھ جائے گا یہ ارتدار یاد رکھو یہ موت کی طرح ہے کس کے حکم میں ہے موت کے حکم میں ہے لہذا موت والے احکامات آ جائیں گے اور موت کی صورت میں جب کوئی شخص مر جائے تو اس کا مال کس کی طرح منتقل ہو جاتا ہے وارثوں کی طرف لہذا اب جب جب دارالحرب چلا گیا تھا ابھی بھی امکان تھا ابھی بھی ہمیں اس پر مرنے کا حکم نہیں لگایا تھا اس کے وارثوں کے حوالے مال نہیں کیا تھا لیکن جب قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو اب قاضی کے فیصلے کے بعد اب موت کا حکم لگا دیا جائے گا اور اس کا مال کس کی طرح منتقل ہو جائے گا اس کے وارثوں کی طرف صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيَذُولُ مِلْكُ الْمُرْتَدِعَنْ اَمْوَالِهِ بِرِدَّتِهِ اور زائد ہو جاتی ہے مرتد کی ملکیت اور اس کے مالوں سے بِرِدَّتِهِ اس کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے اور کس طریقے پر زائد ہوتی ہے زوالا مُرَاعًا مُرَاعًا کا معنی محفوظ طریقے پر یعنی موقوف طریقے پر مراد ہے موقوف پر زوالا مُرَاعًا ایسا زائد ہونا جو موقوف طریقے پر ہو فَإِنْ أَسْلَامًا بس اگر یہ مسلمان ہو گیا عادت املاکہو الہالیہا تو لوٹ آئیں گی اس کی املاک اپنی حالت کی طرف یعنی پھر اس کی ملکیتیں بن جائیں گی وَإِنْ مَاتَا وَقُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ اور اگر یہ مر گیا یا اس کو قتل کر گیا گیا مرتد ہونے کی حالت میں اِنْ تَقَلَ مَتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ الَا وَرَسَتِهِ الْمُسْلِمِينَ تو منتقل ہو جائے گا وہ جو اس نے کمایا تھا اسلام کی حالت میں کدھر منتقل ہوگا الَا وَرَسَتِهِ الْمُسْلِمِينَ اس کے مسلمان مبارسوں کی طرف وَقَانَ مَتَسَبَهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فِي اَنْ اور وہ جو اس نے کمایا تھا مرتد ہونے کی حالت میں فِي اَنْ وہ غنیمت ہوگی وہ کیا ہوگا مال غنیمت ہوگا بیعت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خط کیا جائے گا فَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَابِ مُرتَدًا اگر یہ بھاست کر چلا گیا دار الحق مرتد ہو کر وَحَاکَمَ الْحَاکِمُ بِلِحَاقِهِ اور حاکم نے بھی فیصلہ کر دیا اس کے دار الحق سے ملحق ہونے کا دار الحق چلے جانے کا عَتَاقَ مُدَبَّرُهُ وَأُمَّهَا تُوْا اَوْلَادِهِ تو آزاد ہو جائیں گے اس کے سارے مدبر اور اس کے ساری امے والد جو ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں گی آزاد ہو جائیں گی وَحَلَّتِ الدُّيُون حَلَّا حَلُولًا کا معنی ہوتا ہے عَدَائِقِي کا وقت ہونا بھئی اس پر دیون تھے مثلا کچھ دیون تو فوری عَدائِقی والے ہوتے ہیں وہ تو فوری عَدَا کیا جاتے ہیں کچھ میں مدد متعین ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے جن دیون میں مدد بھی مقرر ہو فوری ان کی عَدائِقی کی جاتی ہے ان کا عَدائِقی کا وقت ہو جاتا ہے ایک آدمی مر گیا ور اس نے کسی سے گاڑی خریدی تھی اور اس گاڑی کے پانچ لاکھ روپے اس نے دو سال بعد عَدَا کرنے ہیں لیکن یہ آج ہی مر گیا جیسے ہی مر گیا بھئی اب وہ دو سال بعد نہیں عَدائِقی ہوگی بلکہ فوری عَدائِقی عَدَا کرنا پڑے گی لہٰذا اب یہ مر گیا تو اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کریں گے اور پھر وہ سارے دیون وغیرہ کیا کیے جائیں گے عَدَا کیے جائیں گے اب وہ دو سال والی مدد نہیں بھئی تو اسی طرح مرتد کے اندر بھی ہے مرتد میں بھی کچھ دیون دینے تھے لیکن ان کی مدد متعین تھی لیکن جب قاضی نے خیصلہ کر دیا تو اب فوراً ان دیون کی عَدائِقی کا وقت ہو گیا کیونکہ گویا یہ مر چکا ہے اور مرتے ہی دیون کو فوراً کیا کرنا پڑتا ہے عَدَا کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا اب عَدَا کیے جائیں گے اس کے مال میں سے تو کہتے ہیں آتاقہ مدبر ہوئا اس کے سارے مدبر اور ساری امہ والا جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے وَحَلَّتِ دُّيُونُ الَّتِ عَلَيْهِ اور ادائِقی کا وقت ہو جائے گا ان سارے دیون کا جو اس شخص پر تھے وَانْ تَقَلَ مَكْتَصَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ الَا وَرَسَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور منتقل ہو جائے گا وہ جو اس نے کمایا تھا اسلام کی حالت میں کیونکہ مرنے کا حکم لگ گیا تو اب وہ کس کو مل جاتا ہے مال پھر یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو اسلام کی حال میں کمایا تھا وہ سارا منتقل ہو جائے گا الَا وَرَسَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَمْسْلِمَانَ جو اس کے ورثہ ہوں ان کی طرف وَيُقْضَ دُّيُونُ الَّتِي لَذِمَتْهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَقْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ یاد رکھئے کچھ مال اس نے اسلام میں کمایا تھا اور کچھ دیون بھی اسلام کی حالت میں اس پر آئے تھے اور کچھ مال اس نے مرتض ہونے کی حالت میں کمایا ہے اور کچھ دیون بھی مرتض ہونے کی حالت میں اس پر آئے ہیں تو کہتے ہیں جس حالت میں دین آیا تھا اسی حالت کی کمائی سے اس کی ادائی بھی کی جائے گی اگر دین اس پر اسلام کی حالت میں آیا تھا تو اسلام کی حالت میں جو اس میں کمایا ہے اس سے کیا کی جائے گی اس کی ادائی کی جائے گی اور اگر دین اس پر مرتد ہونے کے بعد آیا ہے تو مرتد ہونے کے بعد جو اس نے کمایا ہے اس کے ذریعے کیا کی جائے گی ادائی کی جائے گی کہتے ہیں وَيُقْضَط دُّيُونُ الَّذِي لَذِمَتُوا فِي حَالِ الْإِسْلَامِ تو ادا کیے جائیں گے وہ دیون جو اس کو لازم ہوئے ہیں فِي حَالِ الْإِسْلَامِ اس حال میں اسلام کی حالت میں لازم ہوئے ہیں ان دیون کو عدا کیا جائے گا ممت تصبہ ہو اس مال میں سے جس کو اس نے کمایا تھا فی حال اسلامی اسلام کی حالت میں وما لازمہو منت دیون فی ردتی اور وہ دیون جو اس کو لازم ہوئے ہیں مرتد ہونے کی حالت میں یقضا ممت فی حال ردتی ان کو عدا کیا جائے گا اس مال میں سے جو اس کے مرتد ہونے کی حالت میں اس نے کیا کیا ہے کمایا ہے جو مرتض ہونے کی حالت میں ہے وَمَّا بَعَهُوا عَوِشْتَرَاهُوا بھئی یہ جو شخص مرتض ہوا اس نے عقد بھی کیے تھے کہتے ہیں بھئی یاد رکھو یہ جتنے عقد اس نے کر لیا وہ سارے عقد بھی موقوف رہیں گے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے بیچی ہے مرتض ہونے کے بعد تو یہ سارے عقد کیا ہیں موقوف ہیں اگر یہ مسلمان ہو گیا پھر تو یہ سارے عقد صحیح ہو جائیں گے اور اگر یہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا یا دار الحرب چلا گیا تو سارے عقد کیا ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے کہتے ہیں وَمَا بَعَهُوا اور وہ چیز جو اس نے بیچی ہے عوشتراہو یا جسے اس نے خریدا ہے اَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ مِنَا مَعَلِهِ یا جو اس نے تصرف کیا اپنے مالوں کے اندر بھی حال رددی ہی مرتض ہونے کی حالت میں موقوف ہیں یہ سارے کیا ہیں تصرفات موقوف ہیں وَإِنْ اَسْلَمَا اگر یہ مسلمان ہو گیا سَحْحَتْ عُقُودُهُ تو اس کے سارے عقود صحیح ہو جائیں گے وَإِنْ مَا تَوْقُودِ لَا وَلَحِقَ بِذَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ اور اگر یہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا دار الحرب چلا گیا تو یہ سارے عقود باطل ہو جائیں گے وَإِنْ عَادَ الْمُرْتَدُو اچھا بھئی یہ مرتد ہو کر ایک شخص چلا گیا تھا پھر بعد میں وہ مسلمان ہو کر واپس آ جاتا ہے تو کیا اس کا مال اس کو دیا جائے گا کہتے ہیں بھئی یاد رکھو اس کے جو مال تھا وہ ہمیں تو تو ہمیں ورسہ کو دے دیا اس میں سے جو کچھ وہ خرچ کر چکے ہیں وہ تو دوبارہ ایک تو مل نہیں سکتا یا جو چیزیں انہوں نے بیشتی ہیں وہ تو واپس نہیں مل سکتی ہاں اگر کوئی چیز دیائیں نہیں ابھی بھی اسی طرح وارثوں کے ہاتھوں میں ہے جو اس کی تھی تو وہ ان سے لے لیا جائے گا کیا کیا جائے گا اس کا مکان تھا ابھی بھی وہ اسی طرح ان کے قبضے میں موجود ہیں انہوں نے بیشا وغیرہ نہیں اس کی گاڑی تھی انہوں نے ابھی بیشتی نہیں بھی اور اسی طرح کوئی چیزیں تھی اس کی جو بھی انہوں نے بیشتی نہیں تو جو چیزیں اسی طرح ابھی موجود ہیں وہ اس سے واپس اس کو دلا دی جائیں گی کب؟ جبکہ یہ مسلمان ہو کر واپس آ جائے تو کہتے ہیں مہین آد المرتض بات اس کی کہ جبکہ حکم لگا دیا گیا تھا اس کے دارالخک میں ملحاق ہی اس کے ملحق ہونے کے حکم کے بات کوئی لوٹ آتا ہے الہ دارالسلام دارالسلام کی طرح مسلمان مسلمان ہو کر فما وجدہو فی اید ورستہی ممالہی بیعینہی اخذہو پس جو کچھ یہ پائے اپنے وارثوں کے قبضے میں اپنے مال میں سے بیعینہی یعنی عین اسی مال کو پا لے اخذہو تو کیا کر لے گا اسے لے لے گا یہ تو مرتض کا حکم تھا کہ اس کے تصرفات موقوف رہتے ہیں اور اگر وہ پھر مسلمان ہو جائے تو نافذ ہو جائیں گے اگر وہ مر جائے یا دارالخرب چلا جائے تو باطل ہو جائیں گے اور اگر پھر وہ مسلمان ہو کر واپس آ جائے تو جو چیز جس طرح موجود ہے اسی طرح اس کو وہ واپس لے سکتا ہے اور مرتضہ عورت جو ہے وہ تصرفات کرتی ہے اسے تو ہم نے ہمیشہ کیلئے قید میں رکھا ہے کہتے ہیں ہاں اس کے تصرفات اپنے مال میں صحیح ہیں وہ جو بیو شراب وغیرہ کرتی ہے وہ صحیح ہے وہ نافذ ہوں گے کہتے ہیں وہ مرتضہ تو ازا تصرفات بھی مالی ہا اور مرتضہ عورت نے جو تصرف کیا اپنے مال کے اندر فی حالی ریدتی ہا اپنے مرتض ہونے کی حالت میں جا ازا تصرف ہوا تو اس کا تصرف کرنا جائز ہے وَنَصَارَ بَنِ تَغْلَبَ يُوْخَذُ مِنَا مَوَالِهِمْ ذِعْفُ مَا يُوْخَذُ مِنَا الْمُسْلِمِينَ مِنَا الْزَكَاتِ یہ بلی تغلق بھئی یہ قبیلہ تھا عیسائیوں کا عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا بھئی روم کے قریب تھے بھئی انگریزوں کی طرف کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے زمانے میں بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں یہ مسلمانوں گئے بھئی اور ان کو کہا کہ جزیاد آتا رو تو یہ کہنے لگے بھئی ہم بڑی شان اور شوقت والے لوگ ہیں جزیاد دینا یہ تو ہماری عزت کے خلاف ہے سمجھ میں آیا دوسرے کو بھئی یہ تو ہماری کیا ہے اسے ساری عزت خراب ہو جائے گی بھئی ہم جزیاد نہیں دیں گے آپ کو کبھی بھی ہاں اگر مسلمانوں سے تم زکاة لیتے ہو ہم سے بھی زکاة دے لو ہم مسلمانوں سے دگنی زکاة دے دیں گے لیکن ہم دیں گے زکاة دیں گے جزیاد نہیں دیں گے جزیاد کے نام سے چنانچہ ان پر دگنی زکاة مقرر کر دی گئی چنانچہ ہمار عزت نے دگنی زکاة مقرر کی اور فرمایا یہ ہے جزیاد نہیں تم اس کو جو مرضی نام دے تو چاہے زکاة کہو یا نہ کہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ ہے تو کیا جزیاد ہے تو لہذا ان سے اب وہ دگنی زکاة دیجئے یعنی جو زکاة بنتی ہے جتنی مال کے اندار اس سے دگنہ جزیہ ان سے لیا جائے گا اس زکاة کی حساب سے اور نیز جزیے میں تو آپ نے پڑا کہ عورتوں اور بچوں سے نہیں لیا جاتا لیکن زکاة آپ جانتے ہیں وہ عورت کے مال میں سے بھی لی جاتی ہے لہذا اب جزیہ یہ جو زکاة ہے یہ ان کی عورتوں سے بھی وصول کی جائے گی وہ یہ جو جزیہ ہے زکاة سے دگنہ مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی ہاں بچوں سے نہیں وصول ہوگا کیونکہ بچوں پر زکاة نہیں تو کہتے ہیں وَنَصَارَ بَنِ تَغْلَبَا اور بَنِ تَغْلَبَ قبیلے کے جو عیسائی ہیں نصارہ جمعہ نصرانی کی بھئی یہ عیسائی کو کہتے ہیں اور قبیلے تغلب کے جو بَنِ تَغْلَبَ کے جو عیسائی ہیں يُوْخَدُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لیا جائے گا ان کے مالوں میں سے ذِعْفُ مَا يُوْخَدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الزَّقَاطِ دُگْنَا اس سے وہ جو لیا جاتا ہے مسلمانوں سے یعنی کہ سرکات بھئی یعنی مسلمانوں سے جتنی زکاة لی جاتی ہے حساب سے اسی طرح ان سے بھی لیا جائے گا لیکن دُگْنَا لیا جائے گا وَيُوْخَدُ مِنْ نِسَائِنِ اور ان کے عورتوں سے بھی لیا جائے گا وَلَا يُوْخَدُ مِنْ سِبِيَا نِحِمْ اور ان کے بچوں سے نہیں لیا جائے گا بچوں سے نہیں لیا جائے گا بھئی وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْخِرَاجِ اچھا بھئی یہاں سے آگے یہ بتلا رہے ہیں بھئی امام کے پاس بہت سے مال امام اکٹھے کرتا ہے خیراج امام اکٹھا کرتا ہے بنی تغلب سے انہوں نے وہ جو جزیاں لیا مثلا وہ اکٹھا کر لیا جنگ والوں سے جو بعض اہلِ حرب حربیوں نے بعضوں نے کوئی حدیعے وغیرہ بادشاہ کی خدمت سلطان امیر کی خدمت میں بھیج دیئے اسی طرح بھئی جزیاں وغیرہ ہے ان کا کیا کیا جائے گا ان کو کیسے خرچ کیا جائے گا کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کی اور مملکت اسلامیہ کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَمَا جَبَاهُ جَبَا کے معنی ہے اکٹھا کرنا وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْخِرَاجِ اور وہ جو کٹھا کر لے جمع کر لے امام خراج میں سے وَمِنْ اَمْوَالِ بَنِ تَغْلَبَا اور بَنِ تَغْلَبِ کی امْوال میں سے وَمَا أَحْدَاهُ أَهْلُ الْحَرْبِ الْإِلَى الْإِمَامِ اور وہ جو اہدیعے بھیجے ہیں جنگ والوں اہلِ حرب میں امام کی طرف وَالْجِزِيَتُو بس اس کے ذریعے بند کیا جائے گا سرحدوں کو ستیسدو کے معنی بند کرنا اور سغور جمع ہے سغر ان کی سغر ان کہتے ہیں سرحد کو گئی سرحدوں کو بند کریں گے جس طرح سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے ان کو کیا کر دیا جائے گا بند کیا جائے گا وَتُو بَنَا الْقَنَاثِرُ وَالْجُسُورِ قَنَاثِر جمع ہے قَنْتَرَى کی جسور جمع ہے جسر کی قَنْتَرَى اور جسر دونوں یہ پل کو کہتے ہیں بھئی پانی کے اوپر جو پل بنایا جاتا ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں قَنْتَرَى بھی اور جسر بھی کہتے ہیں البتہ فرق یہ ہے قَنْتَرَى وہ پل ہے جو مستقل لگا ہوا ہے اور جسر وہ پل ہے جسے عارضی طور پر بنا لیا جاتا ہے اور پھر وقت آنے پر ہٹا بھی دیا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کشتیوں وغیرہ کی مدد سے پل بنا لیتے ہیں پھر بارنے وقت آنے پر ہٹا دیتے ہیں تو ایک ہے دائمی پل ایک ہے عارضی پل دائمی پل کو کیا کہتے ہیں قَنْتَرَى اور عارضی کو جسر کہتے ہیں یا بات کہتے ہیں قَنْتَرَى وہ پل ہے جو گولائی کی شکل میں ہوتا ہے نیچے کی طرف سے اور جسر سیدھا پل ہے ایک سیدھا پل بنا ہوتا ہے ایک نشلی جانے سے گول گول خانے سے بنے ہوتے ہیں بھئی اس کے وہ جو گولائی کے اندر جس کے خانے بنے ہوئے ہیں وہ نصف دائری کی شکل میں اس کو کہتے ہیں قَنْتَرَى اور دوسرے پل کو کیا کہتے ہیں جسر کہتے ہیں تو بعضوں نے یہ فرق کیا بھئی وَتُبْنَ الْقَنَاطِرُ وَالْجُسُورُ اور تعمیر کیے جائیں گے اس کے ذریعے قَنَاطِرُ یعنی دائمی پل اور عارضی پل وَيُعْتَى مِنْهُ قُزَاتُ الْمُسْلِمِينَا اچھا بھئی اور اسی میں سے وظیفیں ادا کیے جائیں گے مسلمانوں کے جو قاضی ہیں ان کو تنخواہ وغیرہ دینا پڑے گی وہ بھی اس میں سے ادایگی کی جائے گی اسی طرح بھئی جو یہ جو خیرات جزیا وغیرہ اکٹھا کرنا ہے بھئی اس کے لئے کچھ لوگوں کو مقرر کرنا پڑے گا ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے ادا کی جائیں گی اسی طرح مسلمانوں کے علماء ہیں مدرس ہیں مفتی ہیں ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے ادا کی جائیں گی تو کہتے ہیں وَيُعْتَى مِنْهُ قُزَاتُ الْمُسْلِمِينَا اور دیا جائے گا اس میں سے مسلمانوں کے قاضیوں کو قضا جمع ہے قاضی کی مسلمانوں کے قاضیوں کو وَعُمَّالُهُمْ اور مسلمانوں کے جو عامل ہیں یعنی یہ جو مال وغیرہ کچھا کرنے پر مقرر ہیں یا ذکات کچھا کرنے پر مقرر ہیں وَعُلَمَاءُمْ اور مسلمانوں کے جو علماء ہیں میں نے بتایا علماء مفتی مدرس سب کو دیا جائے گا یہ علماء مفتی مدرس ان لوگوں کو تنخواہیں دینا یہ مملکت اسلامیہ کے ذمہ داری ہے خلیفہ کے ذمہ داری ہے کہ ان سب کو کیا کرے ان کو تنخواہیں دیں تاکہ یہ دین کا کانت اتمنان سے کر سکیں تو ان کو دیا جائے گا مَا اتنا مال یک فیہم جو ان کے لئے کافی ہو جسے اچھے طریقے سے کیا کر سکیں گزر بسر کر سکیں وَيُدْفَعُمِنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَزَرَارِهِمْ اور دیا جائے گا اسی میں سے مقاتلہ کہتے ہیں قتال کرنے والے لڑنے والے یعنی مجاہدین وَزَرَارِهِمْ اور ضراری جمع ہے ذریعت کی اولاد کو کہتے ہیں مجاہدین اور ان کی جو اولاد ہیں ان کو بھی اسی میں سے خرچے دیے جائیں گے سمجھ میں آئے ہو یعنی یوں کہ وہ فوجیوں کو فوج وغیرہ جو ہے اور ان کی جو اولاد ہیں گھر وغیرہ ان کو بھی اس میں سے خرچہ دیا جائے گا وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آگے بھائی باغیوں کے احکام بیان کرنے لگے ہیں کس کے احکام باغیوں کے احکام بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں بھائی اگر کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی اور کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور امیر کی اطاعت سے نکل گئے اس کا انگار کر دیا تو اب امیر یہ نہیں کہ فوراں ان پر حملہ کرے اور ان سب کو قتل کر دے بلکہ امیر لشکر بیجے گا اور وہ ان کو پھر دعوت دیں گے بھائی کہ واپس آ جاؤ ان کے کوئی اشکالات وغیرہ ہیں ان کے کوئی مسئلے ہیں ان مسائل کو حل کرے گا کیونکہ مسلمانوں کا قتل ویسے جائز ہے نہیں ان کو پھر لوٹنے کا کہے گا ان کی شبہات دور کرے گا اور ان سے لڑائی میں پہل بھی نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ لڑائی شروع کر دیں جب وہ لڑائی شروع کر دیں گے تو پھر کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ بھی لڑائی کی جائے گی حتی یہاں تک کہ ان کی جماعت منتشر ہو جائے بکھر جائے بھائی سمجھ میں اتنا ان کو لڑائی یہاں تک کی جائے گی کہ ان کی جماعت بکھر جائے ختم ہو جائے بھائی اگر ان کی کوئی اور بھی جماعت ہے بھائی بھائی ان کے کچھ لوگ زخمی ہو گئے پکڑے گئے وغیرہ ان کے ساتھ کیا کریں گے کہتے ہیں اگر اور بھی جماعت ہے بھئی ان کی کوئی اور جماعت بھی ہے تو اب ان کے زخمیوں کو فورا ختل کر دیا جائے گا جلدی سے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے یہ پھر ان کے ساتھ جا کر مل جائیں گے اگر ان کی اور کوئی ساتھی وغیرہ نہیں ہے پھر تو ان کی جماعت کے ساتھ جنگ ہو چکی ہم نے منتشر کر دیا ختم ہو کہ ان کی قوت ختم ہو چکی ہے اب ان کے زخنیوں کو نہ مارو بھئی بند کے ان کو چھوڑ دو اسی طرح سمجھ میں آیا اسی طرح بھئی لڑائی ہوئی ہے ان میں سے کچھ لوگ بھاگ اٹھے بھئی اگر کہ ان کی کوئی اور بھی جگہ پر جماعت موجود ہے پھر تو ان کا بھی پیچھا کرو ان کو نہ چھوڑو یا ان کے ساتھ جا کر پھر ان کی قوت بنیں گے لہٰذا ان کا پیچھا کرو اور ان کو بھی ختل کر دو اور اگر ان کی کوئی اور جماعت نہیں ہے بھئی پھر تو ان کی جماعت کو ہم نے منتشر کر دیا ختم ہو گئے بھئی اب ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ میں آیا لہٰذا اگر کوئی اور جماعت ان کی ہے تو ان کے زخنیوں کو قتل بھی کریں گے اور بھاگنے والوں کا پیچھا بھی کریں گے اور اگر کوئی اور جماعت نہیں ہے تو ان کے زخنیوں کو قتل بھی نہیں کریں گے اور ان کا پیچھا بھی نہیں کریں گے تو کہتے ہیں وَإِذَا تَغَلَّبَ تَغَلَّبَ کا معنی ہے زبردستی قفضہ کرنا وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدِينَ جب زبردستی قبضہ کر لے کسی گروہ نے مسلمانوں میں سے علا بلدن کسی شہر پر مسلمانوں کی ایک جماعت سے زبردستی قبضہ کر لے کسی شہر پر وَخَرَجُمْ مِنْ تَعَطِ الْإِمَامِ اور وہ نکل گئے امام کی اتعاد سے اتعاد کو انکار کر دی انہوں نے دَعَا هُمْ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى الْجَمَاعَةِ تو امام ان کو بلائے گا واپس لوٹنے کی طرف إِلَى الْجَمَاعَةِ جماعت کے ساتھ کہ کیا پھر کیا کرو تو مسلمانوں کی ساری جماعت سے الگ نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ آ کر مل جاؤ وَقَشَفَعَنْ شُبْحَتِهِمْ اور کھولے گا ان کے شبے کو یعنی دور کرے گا ان کے اعتراض کو اگر کوئی اعتراض ہے یا مسئلہ ہے وَلَا يَبْدَعُهُمْ بِالْقِتَالِ حَتَّى يَبْدَعُوْهُ اور شروع نہیں کرے گا ان کے ساتھ لڑائی کو یہاں تک کہ وہ لڑائی شروع کریں فَإِنْ بَدَعُوْ پس اگر وہ شروع کریں لڑائی خَاتَ لَهُمْ امام بھی کیا کرے گا ان سے لڑائی کرے حَتَّى يُفَارِقَ جَمَاعَةُهُمْ یہاں تک کہ متفرق ہو جائے ان کی جماعت وَإِمْكَانَتْ لَهُمْ فِيَاتٌ اور اگر ان کی کوئی اور بھی جماعت ہے اُجْهِزَ عَلَى جَرِحِهِمْ تو جلدی سے قتل کر دیا جائے گا ان کے زخمیوں کو عربی میں کہتے ہیں بھئی کیا معنی جریح بمانے مجروح کے زخمی کے زخمی کو جلدی سے موت کے گھاٹ اتار دینا اس کو کیا کہتے ہیں اَجْهَزَ عَلَى جَرِحِنْ تو کہتے ہیں اُجْهِزَ عَلَى جَرِحِهِمْ جلدی قتل کر دیا جائے گا ان کے زخمیوں کو وَأُتْبِعَ مُوَلِّهِمْ وَاللَّا يُوَلِّهِمْ کا معنی ہے پشت پھیر کر بھاگنا وَأُتْبِعَ پیچھا کیا جائے گا مُوَلِّهِمْ ان کے پشت پھیر کر بھاگنے والوں کا یہ کب ہے جب کوئی ان کی جماعت ہو وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيَاتٌ اور اگر ان کی کوئی جماعت نہیں ہے یہی ایک جماعت تھی اور اس کو ہم نے منتشر کر دیا ہے تو لَمْ يُجْهَزَ عَلَى جَرِحِهِمْ تو پھر ان کے زخمیوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا وَلَمْ يُتْبَعَ مُوَلِّهِمْ اور ان کے پشت پھیرنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا وَلَا تُسْبَعَ لَهُمْ ذُرِّيَّتٌ اور ان کی اولاد کو قید نہیں کیا جائے گا اور ان کے مال کو تقسیم کے پیچھے ان کے سارے مال پر قبضہ کر کے اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے نہیں بھئی نہیں مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا وَلَا بَا سَبْ يَنْ يُقَاتِلُو اچھا بھئی عینِ لڑائی کے دوران باغیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ایک آدمی کی تلوار چوڑ گئی مسلمانوں جو ادھر امیر کے ساتھ تھے امام کے ساتھ جو تھے ان میں سے ایک ہی تلوار چوڑ گئی دوسرے کا نیزہ چوڑ گیا ایک طرف باغیوں کے نیزے اور تلوار کچھ پڑے ہوئے ملے اسے کیا وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھئی کیوں نہیں کر سکتا ہے ان کے ساتھ ان کو لے اور لڑائی میں کیا ہو جائے ساتھ شریک استعمال کر سکتا ہے ہاں مالک نہیں بنے گا لیکن استعمال کر سکتا ہے اور باقی کہتے ہیں ان کا مال وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا پھر کیا کریں بھئی کہتے ہیں ان کا مال امام روک لے قبضہ کر لے اس پر بھئی سارا مال ان کا قبضہ کر لے اور پھر ان کو واپس نہیں دے گا اور تقسیم بھی نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں جب وہ توبہ کر لیں گے کہ اب ہم بغابت سے توبہ کرتے ہیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يُقْسَمُ لَهُمْ مَالٌ اور تقسیم نہیں کیا جائے گا ان کے مال کو وَلَا بَا سَبْئِنْ يُقَاتِلُوا بِسْلَاحِهِمْ اِن اِخْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ اِلَيْهِ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑائی کریں ان کے اسلحے کے ساتھ اگر ضرورت ہو مسلمانوں کو اس کی وَيَحْبِسُ الْإِمَامُ اَمْوَالَهُمْ اور بند کر دے گا ایمام ان کے مالوں کو یعنی قبضہ کر کے ان کو روک لے گا وَلَا يَرُدُّوحَا عَلَيْهِمْ اور وہ ان کے مال ان کو واپس نہیں کرے گا وَلَا يُقْسِمُهَا اور تقسیم بھی نہیں کرے گا کیونکہ مسلمانوں کا مال ہے بھئی حَتَّا يَتُوبُو یہاں تک کہ وہ الباغی توبہ کر لیں فَيَرُدُّوحَا عَلَيْهِمْ تو پھر اس کو ان پر لٹا دے گا وَمَا جَبَاهُ أَهْلُ الْبَغِي مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي غَلَبُ عَلَيْهَا اچھا بھئی بھئی باغیوں نے اپنی ایک الکلت حکومت بنا لی تھی ایک شہر پر قبضہ کر کے وہاں اس کے لوگوں سے انہوں نے خیراج بھی وصول کرنا شروع کر دیا اور جزیہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا اور زکاة بھی وصول کرنا شروع کر دی تھی تو اب کیا حکم ہے جو خیراج یہ لے چکے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے خیراج لے چکے ہیں عوشر لے چکے ہیں تو وہ تو باغیوں نے لیا تھا کیا امیر جب امام جب دوبارہ اس علاقے پر قبضہ کر لے تو دوبارہ خیراج لے دوبارہ عوشر لے کہتے ہیں نہیں بھئی دوبارہ خیراج اور جزیہ وغیرہ دوبارہ نہیں لیا گا امام کہتے ہیں وَمَا جَبَاهُ أَهْلِ الْبَغِي اور وہ جو اکٹھا کیا تھا باغیوں نے مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي غَلَبُوا عَلَيْهَا ان شہروں سے جن پر انہوں نے قبضہ کیا تھا کیا ہی کٹھا کیا تھا مِنَ الْخِرَاجِ یعنی کہ خیراج وَالْعُشرَ اور مِنَ الْخِرَاجِ وَالْعُشرِ خیراج اور عُشر لم يَأْفُذُهُ الْإِمَامُ ثانِيًا تو امام اب وہ دوبارہ نہیں لے گا فَإِنْ قَانُوْ سَرَقُوْهُ فِي حَقِهِ آجِزَآمَنْ اُخِزَمِنْهُ اگر وہ باغیوں نے اس کو بھئے عُشر لیا تھا عُشر کو اگر انہوں نے خرچ کیا ہے فِي حَقِهِ اس کے حق میں یعنی جہاں خرچ کرنے کا حق تھا انہی جگہوں پر کیا کیا ہے خرچ کیا ہے آجِزَآمَنْ تو یہ کافی ہے اس شخص کے لئے عُشر جس سے وہ لیا گیا تھا یعنی عُشر جس سے لیا گیا تھا اس کی طرف سے عُشر عدا ہو گیا ذکات اس کے سکیٹی کی عدا ہو گئی تو اجزہ آجِزَآمَنْ کافی ہے من اس شخص کے لئے عُشر جس سے وہ عُشر لیا گیا تھا وَإِنْ لَمْ يَكُونُ سَرَفُهُ فِي حَقِهِ اور اگر باغیوں نے وہ عُشر خرچ نہیں کیا اس کے حق میں یعنی جہاں خرچ کرنے کا حق تھا پھر کہتے ہیں فعالہ اہلی ہی تو یہ اس عُشر والوں پر ہے وہ عدا کرنے والوں پر ہے فِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالیٰ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے اَن يُعِيدُ ذَلِقَ کہ وہ اس کو دوبارہ لوٹائیں بھئی انہوں نے عُشر وصول تو کر لیا تھا باغیوں نے لیکن عُشر انہوں نے مستحق کو نہیں دی بلکہ خود ہی کھانا پینا شروع کر دیا تو اب امام دوبارہ نہیں لے گا پھر کیا کریں گے کہتے ہیں بھئی انہوں نے دیا تھا عُشر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے انہیں چاہیے کہ دوبارہ دے دیں کیونکہ اپنی جگہ پر زکاة خرچ نہیں انہیں چاہیے کہ دوبارہ دے دیں ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے لہٰذا امیر دوبارہ نہیں لے سکتا ان سے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ دیں دیں گے تو ٹھیک ہے ان کے ذمہ سے زکاة ساقت ہوگی نہیں دیں گے تو انہیں کے ذمہ پڑی رہے گی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تو کہتے ہیں فَإِلَّا مِيَقُونُوا صَرَفُوا فِي حَقِهِ اگر انہوں نے اس کو اپنی جگہ پر اپنے حق میں خرچ نہیں کیا فَعَلَا آلِهِ تو یہ انہوں وہ ادا کرنے والوں پر ہی ہے فِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالیٰ ان کے اور اللہ کے درمیان کہ اَنْ يُعِيدُ ذَلِقَ کہ وہ کیا کریں اس کو دوبارہ لٹھا لیں شَلِي بَسْمَرَنَا هَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَى مِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ شَلِي بَسْمَرَامِ